ناظرین اکرام سلام علیکم قبلہ السلام علیکم ناظرین اکرام ماہ مبارک رمضان کی ذاتی خصوصیات آج کا ہمارا موضوع ہے خدا کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہم سب کو اپنے دسترخان رحمت پہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی یوں تو کائنات ہر روز اور ہر لمحہ ایک نئے زمانے میں داخل ہو رہی ہے اور اس زمانے کو پیچھے چھوڑ کے اس سے آگے بڑھ رہی ہے اور اسی گردش زمانہ اور اسی وقت کی رفتار کو دن مہینہ اور سال میں ہم تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہیں مگر قرآن مجید میں جہاں اللہ نے بہت سی اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے وہیں خاص طور سے ماہ مبارک رمضان کے لئے اللہ نے ایک خاص توجہ کی طرف خاص امر کی طرف لوگوں کی توجہ مبزول کی ہے لوگوں کو توجہ دلائی ہے جو کسی اور مہینے کو پورے سال میں شرف حاصل نہیں ہے اور وہ شرف کیا ہے ماہ مبارک رمضان کا سب سے پہلا شرف یہ ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کی ساعتوں کو ایک ایک لمحات کو دوسری تمام تر ساعتوں اور دوسرے تمام تر لمحات کے اوپر اللہ نے فضیلت اتا کیا ماہ مبارک رمضان اور دوسرے مہینوں میں ایک بہت بڑا جو فرق ہے سال کے گیارہ مہینے ہیں اس میں اشحر حرم کے نام سے جو مہینے پہچانے جاتے ہیں ان مہینوں کو بھی اللہ نے وہ فضیلت اتا نہیں کی کہ جو ماہ مبارک رمضان کو اتا کی ہے اس جہد سے کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی تمام تر کتب آسمانی کو نازل فرمایا کوئی مہینہ پورے سال کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی آسمانی کسی کتاب کو نازل کیا ہو اس مہینے کا یہ اپنا ذاتی اور امتیازی شرف ہے کہ اس کی پہلی تاریخ کی رات کو اللہ نے صحف ابراہیم کو نازل کیا یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کی چھے تاریخ کو اللہ نے توریج جیسی کتاب کو نازل کیا اسی مہینے میں اللہ نے تیرہ تاریخ کو انجیل کو نازل کیا اور اسی مہینے کی اٹھارہ تاریخ کو اللہ نے زبور کو نازل کیا اور ہم سب یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا یعنی تمام جتنے بھی اور دوسرے مہینے ہیں کوئی ایک کتاب بھی آسمانی اللہ نے کسی اور مہینے کو عطا نہیں کی یہ ماہ مبارک رمضان کا شرف ہے اللہ نے اس مہینے کو ہدایت والا مہینہ قرار دیا شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن جیسی کتاب کو نازل کیا اس کے بعد اللہ نے اس مہینے کو لوگوں کے لئے ہدایت کا مہینہ بیایا یعنی مہینے میں دوسرے مہینوں میں اور اس مہینے میں ایک شرف یہ ہے کہ یہ مہینہ حادی ہے لوگوں کے وَبَيِّنَاتِم اور بَيِّنَات لِلنَّاس لوگوں کے لئے روشن دلیل بن کے یہ مہینہ نازل ہوا ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والا یہ مہینہ یہ تو قرآن کی اس آیت کا ظاہری ترجمہ لیکن ایک اور خصوصیت جو اس مہینے کی ہے کہ اللہ نے اسی مہینے کو وہ رات اتا کی ہے کہ جو ہزار سال کی راتوں پہ فوقیت رکھتی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں لیلت القدر خیر من الف شہر ہزار مہینے کی راتوں سے ایک رات برتر ہے یہ شب قدر اور یہ اللہ نے کسی اور مہینے کو عطا نہیں کی یہ ماہ مبارک رمضان کی اپنی ذاتی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اسی مہینے کو یہ شرف عطا کیا ہے کسی اور مہینے کو یہ شرف عطا نہیں کیا ہر شئے کے لیے کوئی نہ کوئی بہار کا زمانہ ہوتا ہے قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان کو قرار دیا گیا یہ بہار ماہ قرآن بہار قرآن کا زمانہ ہے یہ مہینہ یعنی ماہ مبارک رمضان کا یہ شرف ہے تلاوت تلاوت ہر مہینے ہر سال ہر لمحہ سواب رکھتی ہے مگر کسی زمانے کے تلاوت قرآن کے لیے بہار بن کے نہیں آئی اس مہینے کو ربی القرآن کہا گیا ہے قرآن کی بہار کا زمانہ ہے آپ دیکھیں بہار کا کیا مطلب ہوتا جب کسی گلشن میں بہار آتی ہے تو آپ کو ہر طرف ہریالی نظر آئے گی آپ کو ہر طرف پھول پتے نظر آئیں گے جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے جدھر نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے ادھر کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے کہیں قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے کہیں قرآن کے اوپر درس ہو رہا ہے کہیں انسان تجوید قرآن سیکھ رہا ہے کہیں قرآن سیکھ رہا ہے کہیں حفظ قرآن کا درس چلا ہے گویا یہ مہینہ بہار قرآن کا مہینہ ہے جدھر انسان نگاہ اٹھا کے دیکھے ادھر کتاب زندگی نظر آ رہی ہے یعنی قرآن نظر آ رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی اپنی ذاتی فضیلت ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو برکتوں کا مہینہ قرار دیا رحمتوں کا مہینہ قرار دیا مغفرت کا مہینہ قرار دیا خدا وند عالم خود نبی کریم نے حدیث قدسی میں اللہ کی جانب سے بیان کیا کہ جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو خدا وند عالم سوال کرتا ہے اے وہ لوگ کے جو خیر کی طرف قدم بڑھانے والے ہیں وہ کہاں ہیں اور اس کے بعد روایت کا عجیب جملہ ہے سوال ہو رہا ہے کہ حل حلم حل من دائن یستجاب لہو کیا کوئی ایسا ہے کہ جو دعا کرے اور ہم اس کی دعا کو مستجاب کریں اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا کریں حل من مستغفرین یستغفر اللہ کیا کوئی ایسا ہے کہ جو ہم سے طلب مغفرت کرے تاکہ ہم اس کی مغفرت کر سکے اس کی بخشش کر سکے یہ مہینہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ برکت کا مہینہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ یہ مہینہ بخشش کا مہینہ یہ اس مہینے کی اپنی ذاتی خصوصیتیں ہیں جو دوسرے مہینوں کو اللہ نے عطا نہیں کی ہیں اسی مہینے میں اللہ نے انسان کو دوسرے روایتوں کے ذریعے سے دوسرے اور مہینے ایسے آپ کو نظر نہیں آئیں گے کہ جہاں یہ سند دی گئی ہو کہ تم دعا کرو تمہاری دعا مستجاب دوسری جگہیں ہیں لیکن پورا مہینہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوا دعا اکم فی مستجاب انفاس اکم فی تسبیح یہ ذاتی خصوصیات ہیں ماہ مبارک رمضان کی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی ان تمام تر فضیلتوں کو درک کریں اس مہینے میں قرآن انسان دوسرے مہینوں میں پڑھتا ہے تو ایک آیت کا ایک آیت ثواب ملتا ہے لیکن اس مہینے میں اگر قرآن کی کوئی تلاوت کرے تو اللہ اسے پورے قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اس عظیم مہینے کی عظمتوں کو پہچان اور اس مہینے کو جس طریقے سے ہمیں لمحہ بلمحہ اس کی سعادتوں کو حاصل کرنا چاہیے خدا سے توفیق مانگے دعا کریں کہ پروردگار ہم کو اتنی توفیق عطا کرے کہ ہم اس مہینے کی تمام تر سعادتوں اور تمام برکتوں سے ہم کنار ہو سکیں وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب اللہ ناظرین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حجت السلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ندیم ازگر صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کے ازدار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت خدا حافظ